سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ تھرٹی سیون مصر کے بادشاہ توہتمس نے اپنے دور میں شمال ممالک پر لگاتار پندرہ بار یلغار کر کے فلسطینیوں کنانیوں اور دمشق کے آموریوں کو اپنا موٹی اور فرمان بردار بنا لیا تھا اور آموریوں کا شہر کاویش فتح کر کے وہاں توہتمس نے اپنی فوجی چوکیاں بھی قائم کر لی تھی اور ان مفتوحہ ممالک سے مصر کے لیے نقدی کی صورت میں سالانہ خراج بھی ملتا تھا جو خاصی بڑی مالیت پر مبنی تھا اور جس کی مدد سے مصر میں تعمیرات کے کام کرنے کے علاوہ اس قرار سے آمون دیوتا کے معبدوں پر بھی بہت کچھ خرچ کیا جاتا تھا توہتمس کے دور میں مطانی سلطنت کے عربوں کے ساتھ بھی مصریوں کا ایک معاہدہ بھی ہو گیا تھا جس کے تحت دونوں سلطنتوں نے یہ احد کیا تھا کہ بیرونی حملے کی صورت میں وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے اور یہ کہ مصری یا مطانی جب اپنی توسی پسندی کی خاطر کسی طرف حملہ آور ہوا کریں گے تو دونوں اس سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کریں گے لیکن اقناتون نے ان معاہدوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا نہ اس نے اپنی ان فوجی چوکیوں کی مضبوطی اور دیکھ بھالی پر کوئی توجہ دی جو مفتوحہ اقوام سے خراج وصول کرنے کے لیے قائم کی تھی اقناتون کی اس بے توجہی کا اثر یہ ہوا کہ ان اقوام سے مصر کو خراج ملنا بند ہو گیا تاہم اس سے مصر کی معاشیت پر کوئی اثر نہ پڑا تھا کیونکہ اقناتون نے انہی مفتوحہ اقوام کے ساتھ تجارت بڑھا کر مصری معاشیت کو مضبوط و مستحکم بنا دیا تھا موجودہ صدی کے شروع میں کھدائی کے دوران اقناتون کی ممی ملی تھی اس کا مجسمہ لاوئر کے اجائب گھر میں محفوظ ہے مفتوحہ علاقوں کی طرف اقناتون کی اس بے توجہی کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ وہاں مصری فوجی چوکیاں ختم ہو گئیں اور ان اقوام نے ایک دوسرے کو حدف بنانا شروع کر دیا مثلا دمشق کے آموریوں نے کنانیوں کے شہر جبلہ اور اغاریت پر حملے شروع کر دیئے دراصل آموری چاہتے تھے کہ کنانیوں کی بندرگاہ پر خفضہ کر کے وہ کنانیوں کی ہی طرح تجارت میں نام پیدا کر کے ان کی مانند خوب دولت حاصل کریں جبلہ اور اغاریت اس دور میں چونکہ سب سے بڑی تجارتی بندرگاہیں تھی لہٰذا آموری ان پر قابض ہونا چاہتی تھی کنانیوں کے بادشاہ نے آموری عربوں سے اپنے شہر اور بندرگاہ جبلہ اور اغاریت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ مصر کے بادشاہ اقناتون سے بھی مدد کی درخواست کی لیکن اقناتون نے نہ اس خط کا کوئی جواب دیا نہ ہی کنانیوں کے بادشاہ کی اس درخواست کو کوئی اہمیت دی آموریوں کو بھی جن کے احساس تھا کہ کنانیوں کی طرح وہ بھی مصریوں کی مفتوحہ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں لہٰذا آموریوں کے بادشاہ کو جب خبر ہوئی کہ کنانیوں کے بادشاہ نے آموریوں کے خلاف مصر کے بادشاہ کو خطوط لکھے ہیں تو اپنی صفائی کی خاطر آموریوں کے بادشاہ نے بھی اقناتون کو خط لکھنے شروع کر دئیے اور ان خطوط میں اس نے کنانیوں کے بادشاہ کی کھل کر مضمت کی اور صاف صاف لکھا کہ کنانی صرف اپنی مطلب براری کے لیے مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ میں ان پر حملہ آور ہو رہا ہوں اور یہ کہ میں ان کی بندرگاہ پر خبزہ کرنا چاہتا ہوں آموریوں کے بادشاہ کو جو خطوط لکھے گئے وہ موجودہ دور میں خدائی کے دوران دستیاب ہوئے ہیں ان میں آموریوں کے بادشاہ نے اپنے آپ کو مصر کے بادشاہ کا غلام اور انکساری میں خود کو اس کے گھوڑوں کا کتہ تک تحریر کر دیا تھا بادشاہ کا غلام اور گھوڑوں کا کتہ ہونے کے الفاظ اس خط سے لیے گئے ہیں جو کہ تاریخوں میں درج ہے تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل تھی کہ آموریوں کا بادشاہ اور اس کا بیٹا بڑے زور و شور کے ساتھ کنانیوں کے شہر جبلہ پر حملہ آور ہو رہی تھی تاکہ کسی بھی طرح وہ یہ بندرگاہ کنانیوں سے چھین لیں اس لیے کہ موجودہ خدائی کے دوران پچاس سے زائد ایسے خطوط ملے ہیں جو کنانیوں کے بادشاہ نے اکنانیوں کو لکھے تھی جن میں اس نے آموریوں کے خلاف اپنے شہر جبلہ کی حفاظت کے لیے اس سے مدد طلب کی تھی لیکن اکنانیوں نے اس معاملے میں بے حیثی کا ثبوت دیا اور آموریوں کے خلاف کنانیوں کی کوئی مدد نہ کی مصر کی قدیم تاریخ میں بادشاہ اور اس کے بیٹے دونوں کا ذکر ہے مسٹر صوبن ایسے پچاس خطوط کی تصدیق کرتا ہے اور اپنی تاریخ میں انہیں تفصیل سے لکھتا ہے گو آموری اور کنانی دونوں ہی عرب تھی اس کے باوجود آموری کنانیوں کے درپے ہو گئی تھی اس طرح آموریوں کا بادشاہ اور اس کا بیٹا دونوں آموریوں کو عرض شام کی سب سے بڑی قوت بنانے میں مصروف تھی دوسری طرف کنانی بھی اپنے وسائل کے مطابق اپنے شہروں اور بندرگاہوں کی حفاظت کرتے رہے اخناتون کی اس بے توجہی کا اثر مطانی سلطنت پر بھی ہوا اگر ان کے اور مصریوں کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تھا لیکن جب آموریوں کے مقابلے میں مصریوں نے کنانیوں کی کوئی مدد نہ کی تو حتی قوم نے مطانی سلطنت کو اپنا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گو مطانی سلطنت کے عربوں کی اسکری قوت بڑی مضبوط تھی اور اس نے شامی سرزمین میں آشوری عربوں پر غلبہ پا کر اپنی عزقری قوت میں کافی اضافہ کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود حتی ان سے زیادہ طاقتور تھی اس لیے کہ ان کے لشکر کی تیداد بھی مطانیوں سے زیادہ تھی اس کے علاوہ حتی ان اقوام میں سر فہرس تھی جنہوں نے لوہے کے استعمال کا فن سب سے پہلے سیکھا تھا اس لیے حتی اپنے جنگی ہتیاروں کی وجہ سے بھی مطانیوں پر فوقیت رکھتے تھی لہذا انہوں نے مطانی سلطنت پر حملے شروع کر دیئے تھی حتیوں کا ارادہ تھا کہ مصری جنگے خاموش ہیں لہذا وہ مطانیوں پر حملے جاری رکھ کر ان کے علاقوں پر آہستہ آہستہ قابض ہوتے جائیں گے اور اگر مصر بھی بیدار ہو اور اس نے اس سلسلے میں باسپورس کی تو وہ اپنے علاقوں میں سمٹ جائیں گے مطانیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے حتی آموری عربوں کی طرف سے بھی فکر مند تھی اس لیے کہ آموری عرض شام میں سب سے بڑی قوت بن کر اُبھر رہے تھی اور پھر بابل کے اندر بھی ایسے لوگوں کی ہی حکومت تھی جو آموری نسل سے ہی تعلق رکھتے تھی لہذا حتیوں کو خطرہ تھا کہ اگر عرب قوم کی حیثیت سے مطانیوں نے آموریوں کو پکار لیا اور آموریوں نے بھی ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر خود حتیوں کا وجود خطرے میں پڑھ کر رہ جائے گا اور یہ کہ حتیوں کی سلطنت تباہ برباد ہو جائے گی اس لیے حتیوں نے مطانیوں پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ آموریوں کو بھی جبلہ اور آغاریت پر قبضہ کرنے کے لیے مدد فراہم کرنا شروع کر دی تھی اس طرح حتی اپنی چال میں کامیاب رہے انہوں نے آموری اور کنانی دو عرب اقوام کو آپس میں لڑوا کر ان کی توجہ اپنی طرف سے اکثر ہٹا دی جبکہ خود بھی مطانی سلطنت کے خلاف حرکت میں آگئے تھی دوسری طرف ان سارے حالات کی خبر رکھتے ہوئے بھی اخناتون نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور اگر اس موقع پر مصر مداخلت کرتا تو آج حتیوں اور مطانیوں کی تاریخ مختلف ہوتی حتیوں نے گو مطانیوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا لیکن مطانی سلطنت بھی کوئی ایسا تر نوالان نہ تھی کہ حتی فوراً اس پر حملہ آور ہو کر اسے ہڑپ کر جاتی قدیم مصری تاریخ میں حتیوں اور مطانیوں کی ان جنگوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مطانیوں کی عذکری قوت بھی کافی مضبوط تھی لہٰذا انہوں نے ہر محاص پر ڈٹ کر حتیوں کا مقابلہ کیا اس طرح حتیوں اور مطانیوں کی جنگن طول پکڑ دی گئیں اور دونوں اقوام کے درمیان دائمی اور مستقل عداوت و دشمنی پیدا ہو گئی دوسری طرف شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ آموری اپنی اندھی قوت کے بلبوتے پر کنانیوں پر غالب آ کر ان کے شہر جبلہ اور آغاریت پر مستقل قبضہ کر لی اس لیے کہ جندینوں کنانیوں اور آموریوں کے مابین جاریت اور دفاع کی یہ حولناک اور خون ریز جنگ جاری تھی ان علاقوں میں ایک حولناک زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے جبلہ اور آغاریت دونوں ہی شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گو اس زلزلے کی حولناک تباہ کاریوں کے بعد ان شہروں کو پھر سے آباد کر لیا گیا مگر آغاریت اور جبلہ کو پھر وہ شہرت اور چہل پہل نصیب نہ ہو سکی جو ان دونوں شہروں کو پہلے حاصل تھی اس بنا پر آموریوں نے اب ان شہروں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی اس طرح آموریوں اور کنانیوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ رک گیا تاہم حتیوں اور مطانیوں کے درمیان چپکلش ابھی جاری تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف تھے جن کا کوئی نتیجہ واضح اور آیاں ہو کر سامنے نہ آیا تھا ایران میں قیقوبات کی حکومت چل رہی تھی اس نے ایران میں ایک نئے یعنی کیانی احد کی بنیاد ڈال دی اس کے علاوہ اپنے مرکز کو اکبتانہ سے بلخ لے گیا تھا اور اب ایران کی آخری سرحت پر دریائے جائہون کے کنارے واقع شہر بلخ ہی ایران کا مرکزی شہر تھا قیقوبات کا احد عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا اس نے اپنی صد سالہ دور حکومت میں ملک کو خوشحال بنانے کی پوری پوری کوشش کی زیرات کو ترقی دی آپ پاشی کے لیے چشموں اور کاریزوں کے نظام کو بہتر بنایا دہات اور قضبوں کو خاص خاص ناموں سے موسم کیا مختلف علاقوں کی حدود کا تعیون کیا لوگوں پر پیداوار کا دسویں حصہ لگان مقرر کیا جس کا بیشتر حصہ فوجی ضرورتوں پر خرچ کیا جاتا تھا قیقوبات کی یوں رفاہ عامہ کے کاموں پر توجہ دینے کی وجہ سے ملک خوشحال ہو گیا تھا اس کا خیال تھا کہ ملک کی آبادی اور خوشحالی میں شاہی خزانے کو بڑا دقل ہے اور اس لیے اس نے ریگے بیابان کی مانند مال و دولت جمع کی اور شاہی خزانے کو بیش بہا جواہرات سے بھر دیا سالبی نے اپنے شہ نامے میں قیقوبات کے خزانے کا ذکر ریگے بیابان کے الفاظ سے ہی کیا ہے یوں ایران کی حالت پہلے سے اب بہتر ہو گئی تھی کئی قبات نے اس کی عذکری قوت میں بھی بے حد اضافہ کر دیا تھا ماضی میں چونکہ زوبن تہمہ سب کے دور میں ترکوں کو ایرانیوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی لہٰذا انہوں نے ایرانیوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا ترکوں کے بادشاہ افراسیاب نے ایرانیوں سے انتقام لینے کی خاطر اپنی لشکر کی تعداد بڑھانے کے علاوہ زور و شور سے جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی دوسری طرف کئی قبات بھی غافل نہ تھا وہ جانتا تھا کہ ماضی کی طرح ترک ایران کو پھر اپنا حدف بنانے کی کوشش کریں گے لہٰذا وہ ان کی طرف سے محتاط تھا اس نے ترکوں کے علاقے کی طرف اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھی جو اسے حالات سے آگاہ رکھتے تھی ایک روز کئی قبات بلک میں دریائی جائہون کے کناری اپنی شاہی محل میں اس بڑے کمرے میں بیٹھا تھا جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا تھا کہ اس کا ایک جاسوس وہاں آیا اور اس نے ایرانیوں کے خلاف افراسیاب کی جنگی تیاریوں کی اسے اطلاع دی کئی قبات چند ثانیوں تک اپنی گردن جھکائے سوستا رہا پھر اس نے جاسوس سے کہا تم جاؤ اور دوبارہ دشمن پر نگاہ رکھنے کی کام میں لگ جاؤ اور ہاں سنو جاتے ہوئے میرے بیٹے کئی قبات اور شاہی خاصد آرومہ کو میرے پاس بھیجتے جاؤ جاسوس چلا گیا اور کئی قبات پھر پہلے کی طرح گہری اور فکر من سوچوں میں کھو گیا تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں کئی قبات کا بیٹا کئی قبات داخل ہوا کئی قبات نے آگے چل کر یمن پر حملہ کیا تھا اور اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرا اگلے صفحات میں اس کے حالہ تفصیل سے آئیں گے اسے کئی قبات نے اپنا والی عہد بھی مقرر کر رکھا تھا کئی قبات نے اپنا بیٹا اور کئی قبات کا پوتا سیاوش اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا کئی قبات جب خریب آیا تو کئی قبات نے ہاتھ بڑھا کر سیاوش کو اس سے لے لیا اور اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہی بھی کئی قبات کو ساتھ والے نشست پر بیٹھنے کا حکم دیا سیاوش نے آنے والے دور میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی جبکہ کاؤس اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو کئی قبات نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے فرزند دل بند جو جاسوس تمہیں بلانے گیا تھا وہ یہ خبر لے کر آیا ہی کہ افراسیاب اپنی جنگی تیاریوں میں بری طرح مصروف ہے اور یہ کہ وہ اپنی گزشتہ حضیمت کا بدلہ لینے کی خاطر انقریب ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے ہماری سرزمینوں کا رخ کرے گا میں نے اسی سلچلے میں مشورے کے لیے تمہیں بلائیا ہی کئی قبات نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کئی قبات نے چند لمحن تک کچھ سوچا پھر اس نے کہا اے کئی قبات میرے بیٹے تم جانتے ہو کہ ماضی میں ہمارے پاس تین بہترین جرنیل رہے ہیں ایک پہلوان زال دوسرا توس اور تیسرا گودوز ان تینوں نے ہر دشمن کے خلاف خلوص نیت کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کی ہے توس اور گودوز مر چکے ہیں تاہم زال ابھی زندہ ہے جبکہ گودوز کا بیٹا بھی اب جوان ہو چکا ہی میں اسے دیکھ چکا ہوں اور وہ مجھ سے متعرف ہو چکا ہی اس کا نام گیوبن گودرز ہے اے بیٹے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے زال کو اس کے آبائی شہر سیستان سے بلایا جائے جب وہ آ جائے تو گیوبن کو اس کے ساتھ کر کے ایک جرار لشکر ان کے حوالے کر دیا جائے مجھے امید ہے کہ زال اور گیوبن لشکر کی بہترین رہنمائی کریں گے اور افراسی آپ کو بترین شکست سے دوچار کر کے اسے میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے کہ کاؤس نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا آپ کا فیصلہ بہترین اور امدہ ہے زال کی شجاعت اور جرتمندی تو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اس پر مستضاد یہ کہ میں گیوبن گودرز کو اچھی طرح جانتا ہوں یقیناً وہ ان نوجوانوں میں سے ہے جن پر ضرورت کے وقت اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ کاؤس کی بات پر قیقوبات مسکر آیا اور بولا اے فرزند تمہاری بات نے میرا دل خوش کر دیا ہے میں نے قاسد آرومہ کو بھی بلا لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے ابھی سیستان کی طرف روانہ کروں کہ وہ زال کو بلوا لائی تاکہ افراسیاب کے خلاف جنگی تیاریاں مکمل کر لی جائیں اور پھر اے کے کاؤس قیقوبات کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ شاہی قاسد آرومہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا قیقوبات نے اسے اپنے پاس بٹھایا پھر اسے مخاطب کر کے بولا اے آرومہ ابھی تھوڑی دیر قبل ایک مخبر یہ اطلاع لے کر آیا ہے کہ افراسیاب ہمارے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور انقریب وہم پر حملہ آور ہوگا لہذا تو ابھی اور آج ہی سیستان کی طرف روانہ ہو جا اور وہاں سے زال کو بولا کر لا تاکہ اس کے ساتھ مل کر افراسیاب کے مقابلے کے لیے اپنی سرزمینوں کی حفاظت اور دفاع کے انتظامات کو آخری شکل دی جا سکی اے آرومہ یہ کم جس قدر کم مدت میں ہو جائے بہتر ہے کیونکہ افراسیاب کے مقابلے کے لیے زال کا ہماری لشکر میں ہونا ضروری ہے تمہیں جو شاید درکار ہے شاہی خزانے سے حاصل کر لو اور تھوڑی دیر بعد ہی روانہ ہو جاؤ اب تم جا سکتے ہو آرومہ اٹھ کر باہر نکل گیا جبکہ کئی خوبات اور کیکاؤز دونوں پھر پہلے کی طرح ملکی دفاع پر گفتگو کرنے لگے تھے آرومہ ایک روز سیستان میں زال کے دروازے پر پہنچا اور دستگ دی دروازہ کھلا تو آرومہ نے دیکھا ایک کوہ پیکر اور دیف قامت نوجوان دروازے میں کھڑا تھا آرومہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ اس کی شکل زال پہلوان سے ملتی تھی پھر اس نے اپنے آپ کو سمحالا اور اس نوجوان سے کہا میرا نام آرومہ ہے میں شاہی قاسد ہوں اور بلغ سے آیا ہوں میرے پاس اپنے شاہی شاہ کی طرف سے زال پہلوان کے نام ایک انتہائی اہم پیغام ہے کیا میں فلفا اور زال پہلوان سے مل سکوں اور آئے نوجوان کہ تیری شکل زال پہلوان سے کافی حد تک ملتی ہے کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ تُو کون ہے تیرا نام کیا ہے اور زال سے تیرا کیا رشتہ ہے وہ نوجوان مسکر آیا پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے آرومہ سے پرجوش انداز میں مسافحہ کیا اس کے بعد بولا میرا نام رستم ہے اور میں زال پہلوان کا بیٹا ہوں آرومہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی چوم کر بولا واہ تو کیسا خوبصورت اور کوہی قامت جوان ہے یقیناً زال کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ایران کے اس نامور پہلوان رستم کے حالات آئندہ صفحات میں آئیں گے رستم نے آرومہ سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی دونوں کو اندر لائیا پہلے اس نے آرومہ کو دیوان خانے میں بٹھایا پھر گھوڑے کو استبل کی طرف لے جاتے ہوئے بولا میں ابھی اپنے باپ زال کو بلا کر لاتا ہوں آرومہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنی لگا تھوڑی دیر کے بعد رستم زال کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا زال اور آرومہ ایک دوسرے کے پرانے جاننے والے تھی کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا پھر پرجوش انداز میں بغلگیر ہوئے زال آرومہ کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ رستم اس کے پہلوں میں بائیں طرف بیٹھا تھا زال نے آرومہ کو مخطب کرتے ہوئے کہا اے آرومہ تو نے کس اہم کام کے لیے بلک سے سیستان آنے کی زہمت کی ہے یہ میرا بیٹا رستم ہے جو تم سے متعرف ہو چکا ہی اس نے مجھے اسی قدر بتایا ہے کہ تم بادشاہ کا کوئی خاص پیغام لے کر آئے ہو آرومہ نے کہا اے بزرگ زال افراسی آپ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہی لہٰذا بادشاہ نے آپ کو پلایا ہی تاکہ آپ کی کمانداری میں لشکر ترتیب دے کر افراسی آپ کا مقابلہ کیا جا سکے بس آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں بادشاہ کا یہ بھی حکم ہے کہ یہ کام وقت ضائع کیے بغیر کم اس کا مدد میں کرنا چاہیے اس لیے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کب تک بلخ کے لیے میرے ساتھ روانہ ہو سکتے ہیں زال چند سانیوں تک اپنی گردن جھکائے سوستا رہا تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پر الجھنسی نمودار ہوئی پر جلدی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور گردن سیدھی کرتے ہوئے جواب میں کہا اے آرومہ مجھے انکار کرتے ہوئے شرم آتی ہے پر میں دو وجوہات کی بنا پر تیرے ساتھ بلخ نہ جا سکوں گا اول یہ کہ کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور لشکروں کی کمانداری اب میرے بس کی بات نہیں ہے دوم یہ کہ میں گھنٹیا کا مریض ہوں اور چلنے پھرنے سے قاسر ہوں اور نہ ہی اب میں گھوڑے کی سواری کر سکتا ہوں ہاں یہ میرا بیٹا رستم حاضر ہے جس قدر میں جوانی میں شجاہ اور طاقتور تھا یہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے پھر میں نے اسے فنون سپہ گیری کی بہترین تربیت دی ہے میرے بجائے اسے ساتھ لے جاؤ اور کئی خوبات کے سامنے پیش کرو میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ رستم میری نسبت ایران کے لیے کئی گناہ زیادہ کارامت اور نامور ثابت ہوگا آرومہ نے غور سے رستم کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو رستم کی شخصیت سے ہی ظاہر ہے کہ یہ یقیناً بہترین کماندار ثابت ہوگا آپ کی خواہش پر میں اسے ہی اپنے ساتھ لے جاؤں گا پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کب تک یہاں سے بلخ کی طرف کوچھ کر سکوں گا زال نے کہا تمہارے آنے سے قبل ہم لوگ گھر میں کھانا کھانے کی تیاری کر رہی تھی اب کھانا تیار ہے پہلے کھانا کھاؤ پھر آج کا دن آرام کرو اگر تم جلدی ہی جانا چاہتے ہو تو پھر کل یہاں سے کوچھ کر جانا آرومہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں مکمل طور پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس دوران رستم اٹھا اور کھانے کے برطن اٹھا لائیا پھر وہ تینوں اکھٹے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی دوسرے روز رستم اور آرومہ سیستان سے بلخ کی طرف کوچھ کر گئے چند روز بعد ایک دن کئی قبات اپنا دربار لگائی بیٹھا تھا اور اس کا ولی اہد بیٹا کے کاؤس اور دیگر عراقین سلطنت اپنے اپنے مراتب کے مطابق اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھی کہ آرومہ رستم کو لے کر کئی قبات کے سامنے حاضر ہوا کئی قبات نے حیرت و استجاب کی عالم میں آرومہ کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا اے آرومہ تیرے ساتھ یہ کون جوان ہے اور تم اپنے ساتھ سیستان سے زال کو کیوں نہیں لے کر آئی آرومہ نے کہا اے بادشاہ میرے ساتھ یہ جوان رستم ہے جو زال پہلوان کا بیٹا ہے اے بادشاہ دو وجوہات کی بنا پر زال پہلوان نے آنے سے معذوری ظاہر کی ہے ایک یہ کہ وہ اب کافی بوڑھا ہو چکا ہی اور لشکروں کی کمانداری کی قابل نہیں رہا دوسرے یہ کہ گھنٹیا کا مریض ہو جانے کی وجہ سے وہ زیادہ طویل سفر نہیں کر سکتا ان وجوہات کی بنا پر وہ خود تو نہیں آیا البتہ اس نے اپنے بیٹے رستم کو بھیز دیا ہی اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا بیٹا رستم اس کی نسبت زیادہ بہتر اور کامیاب کماندار ثابت ہوگا کیقوبت اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر رستم سے گلے لگا لیا اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اٹھ کر رستم سے باری باری گلے ملے اس کے بعد کئی قباد نے باقاعدہ طور پر رستم کو اپنے لشکر کا کماندار بنانے کا اعلان کر دیا اس طرح رستم بلخ میں اپنے ماتحج جرنلوں کے ساتھ مل کر افراسیاب کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا یہاں ایران اور اس کے نوہ میں تو کئی قباد اور افراسیاب ایک دوسرے کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف تھی ادھر بابل اور اس کی سلطنت کے اندر بھی ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا گوحہ مرابی نے بابل میں ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر اسکری قوت پیدا کر لی تھی لیکن اس کے بعد اس کے جاناشین نا اہل ثابت ہوئی اور اس میار کو قائم نہ رکھ سکی جوحہ مرابی نے ان کے لئے قائم کیا تھا اس طرح بابل کی اسکری حیثیت میں کمزوری اور زعوف پیدا ہوتا چلا گیا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہمسایہ اقوام بابل کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی تھی اس دوران ایک غیر متوقع واقعہ ہوا اور وہ یہ کہ کوہستان زاگروز کے اندر کاسو نامی ایک قوم کی نموداری ہوئی اس قوم نے بابل پر حملہ کر دیا اور کاسو قوم کا یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ بابل کا لشکر اس کا مقابلہ نہ کر سکا اس کاسو قوم کے افراد آج کل کرد کہلاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کاسو قوم نے بابل پر قبضہ کر کی وہاں سے اپنی حکومت قائم کر لی تھی کاسو قوم کی حکومت سے متعلق پروفیسر مقبول بیگ نے تفصیل سے لکھا ہے لارسہ شہر جو کبھی بابلیوں سے علامیوں نے چھینا تھا اور جسے ایک سخت ماریکے کے بعد ہمورابی نے واپس لے لیا تھا اس شہر کے گردو نوہ میں زیادہ تر سمیری آباد تھی بابلی سلطنت کے حالات ابتر ہوئے تو لارسہ اور اس کے گردو نوہ میں سمیریوں نے بغاوت کر دی اور بابل سے علاہدہ ہو کر اپنی ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کر لی تھی لیکن ان کی بدقسمتی کہ جلد ہی دشت حجاز کی طرف سے کچھ خانہ بدوش نمودار ہوئے ان کے سردار کا نام ایلیا ایلوم تھا یہ خانہ بدوش دراصل چرواہی تھی اور اچھی اچھی چراغہوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سرگردان رہتے تھی ایلیا ایلوم جب اپنی انگینت خانہ بدوشوں کے ساتھ بابل کے ویران علاقوں کی چراغہوں میں داخل ہوئے اور مقام لگوں سے اسے یہ خبریں ملی کہ کوہستان زاگروز سے ایک وحشی قوم نے نکل کر بابل پر خبزہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی ہے اور یہ کہ لارسہ کے باغی بھی اپنی علاہدہ سمیری سلطنت بنا چکے ہیں تو وہ ان خبروں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی ان علاقوں میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا اس نے ارادہ کیا کہ وہ سمیریوں پر حملہ آور ہو کر لارسہ شہر ان سے چھین لے گا اور اپنے خانہ بدوشوں کو وہاں آباد کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لے گا ایلیا ایلوم ایک باہمت اور جفاکش جوان تھا اس نے اپنے خانہ بدوشوں کا ایک لشکر ترتیب دیا اور اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اس نے لارسہ پر حملہ کر دیا سمیریوں نے ایلیا سے اپنا دفاع کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن اپنی ساری جنگی حکمت حملی کے باوجود ناکام رہی اس لیے کہ ایلیا تو ایک حولناک توفان اور تباہ کن آندھی کی طرح ان پر حملہ آور ہوا تھا سمیریوں کو ایلیا نے مکمل طور پر مغلوب کر لیا پھر اس نے اپنے خانہ بدوشوں کو لارسہ اور اس کے گردوں نوہ میں آباد کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی ایلیا ایلوم کی حکومت بابل میں قاسا قوم کی حکومت کے مابین چلتی رہی یافان نے سرنا جزیرے میں جو سرنا نام کا شہر تعمیر کر آیا تھا وہ اب خوب آباد ہو گیا تھا شہر کے اندر بازار کوچے اور محلے سب آباد تھے یوں اس نے سرنا کو فیردوس بنا لیا تھا ایک روز یافان اپنے محل سے نکل کر بازار کی طرف جانے لگا تھا تو اس کے محل کی دیکھ بھال اور اس کی منصاحبت پر معمور لڑکیوں میں سے ایک اس کے قریب آئی اس کے ساتھ ایک بوڑھا مرد بھی تھا لڑکی نے یافان کو مخاطب کر کے کہا اے آقا میں بازار سے گزر رہی تھی کہ یہ بوڑھا اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ ایسی گفتگو کر رہا تھا جس نے مجھے بہت منتصر کیا میں اسے اس غرص سے اپنے ساتھ لائی ہوں گی شاید اس کی گفتگو سننے کے بعد آپ نئے انکشافات جان کر اپنے لئے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں آیا آقا یہ بزرگ دراصل بازار میں اپنے دوست کو یونان کے ایک ایسے شخص کے واقعات سنا رہا تھا جو فوق البشری قوتوں کا مالک ہے میں اسے ساتھ لائی ہوں کہ وہی حالات آپ بھی سنیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے مفید ہوں یافان نے بوڑھے سے پوچھا تم بازار میں اپنے دوست کو یونان کے جس شخص کے حالات سنا رہے تھی وہ تفصیل سے مجھ سے بھی کہو بڑھا سکون کا ایک لمبا سانس لے کر بولا میں تو ڈر رہا تھا کی یہ لڑکی مجھے آپ کی طرف کیوں کھینچ لائی ہے ہاں تو آقا میں اپنے اس دوست کو ایک ایسے شخص کے حالات سنا رہا تھا جو بے پناہ قوتوں کا مالک ہے اور میں سمجھتا ہوں اس جیسا کوئی اور نہ ہوگا جو افلاق کی ترکیب کواقب کے اجتماع حکمت و نجوم عدد و حساب اور ستاروں کی کشش و رموز میں اس جیسی مہارت و بصیرت رکھتا ہو اے آقا اس کا نام افثان ہے اور وہ سپارٹا شہر میں رہتا ہے اس شہر پر ایک آین قوم کی حکومت ہے اور دنیا میں ایک آین پہلی قوم ہے جس نے یونان میں چھوٹی چھوٹی حکومتوں کا اور سرداریوں کا خاتمہ کر کی ایک مضبوط اور مرکزی حکومت کی بنیاد رکھی ہے اے آقا یہ قوم انتہائی چفاکش اور دلیر ہے اور یونان میں آباد سارے لوگوں کو متحد کرنے کے بعد اس قوم نے اپنا ایک جرار لشکر بھی تیار کر لیا ہے ہاں تو آقا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ افثان نام کا وہ شخص ان علوم میں ایسی بصیرت اور مہارت رکھتا ہی کہ اس نے ایک پانی سے لبریز برطن رکھا ہوا ہی اور جس آدمی کے متعلق وہ چاہی اس کی تصویر اور اکس اس پانی میں ظاہر کر کے بتا سکتا ہی کہ وہ آدمی کہاں ہی اور کیا کر رہا ہی لیکن اس میں ایک خامی ہے کہ وہ بڑا بد دماغ ہے کسی کا کہا نہیں مانتا بس اپنی مرضی کا مالک ہے بڑے بڑے رعوسہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہی لیکن وہ جب چاہتا ہے ان کو کتے کی طرح دھتکار کر نکال دیتا ہی اور آئی آخا افثان نے ایک تلسم دیوار بھی بنا رکھی ہے اس دیوار پر جب وہ کسی کی تصویر یا شبیح بناتا ہی تو پھر اپنے تلسم کے زور پر جو بھی عذیت وہ دیوار پر بنی شبیح کو دیتا ہے وہی عذیت اور تکلیف حقیقت میں اس فرد کو ہوتی ہے جس کی شبیح وہ اپنے تلسم دیوار پر بناتا ہے ہیلن آف ٹرائی بھی سپارٹا شہر کی رہنے والی تھی اور مشہور یونانی ہیرو ہرکیولیز بھی اسی سرزمین کا باشندہ تھا اکاین وہی قوم تھی جس نے اپنی بیٹی ہیلن کے لیے ٹرائی شہر میں تاریخی جنگ لڑی تھی یہ سب سن کر یافان غرہا ٹامیز انداز میں ہسنے لگا اس کے اس طرح ہسنے پر وہ بوڑھا خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گیا اتنے میں یافان کی کھولتی ہیوی آواز سنائی دی تم اب جاؤ انقریب دیکھ لوگے کہ وہ بوڑھا میرے اس محل میں ہوگا وہ بوڑھا پلٹا اور چلا گیا جو لڑکی اسے لائی تھی وہ بھی تازیمن یافان کے سامنے جھکی اور محل کے اندر چلی گئی یافان شہر کے بازار کی طرف جا رہا تھا اور اس کے پیچھے پھیلی اور بکھری ہیوی نیلی دھند اسے ہاؤلناک اور بھیانک بنائی ہوئے تھی یافان ایک روز سپارٹا شہر میں افسان کے گھر میں داخل ہوا اس نے دیکھا وہ شخص چالیس برس کے قریب ہوگا اور اس وقت وہ ایک پانی سے بھرے ہوئے بردن کے پاس بیٹھا ہوا تھا یافان نے اس کے قریب جا کر پوچھا تمہارا نام ہی افسان ہے بڑھے نے جواب تو نہ دیا البتہ اپنی گردن اس بات میں ہلا دی اس کے سامنے رکھے بردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یافان نے کہا کیا یہی تمہارا تلسمی بردن ہے جس کے ذریعے تم دوسروں کے احوال کی آکاسی کرتے ہو افسان نے اس بار غور سے یافان کی طرف دیکھا اور قفگی سے پوچھا تم کون ہو اور کس لیے مجھ سے ایسی گفتگو کر رہے ہو بھاری آواز میں یافان نے جواب دیا میں بہر ایجین کے ایک جزیرے کا حکمران ہوں میرا نام یافان ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں تاکہ تم میرے پاس وہاں چل کر رہو اور جو علم تمہارے پاس ہیں وہ مجھے سکھانے کی علاوہ ان علم کو وہاں میری بہتری کے لیے استعمال کرو افسان نے اس بار تہذیق و تحقیر امیز انداز میں کہا اگر میں وہاں نہ جانا چاہوں تو پھر یافان نے بری طرح غراتے ہوئے کہا تو پھر مجھ میں اتنی ہی مت و قوت ہے کہ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا سکوں اس کے ساتھ ہی یافان نے نیلی دھنگو افسان کا احطہ کر لینے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی اس نے اپنا نقاب بھی ہٹا دیا افسان نے جب یافان کی اصلیت دیکھی تو دہل کر رہ گیا وہ یافان کو ہٹیوں کے پنجر کی صورت میں دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو گیا تھا پھر یافان کے پنجر کے اندر آنکھوں کے گڑھوں میں کھولتی ہوئی آگ دیکھ کر وہ اپنا آپ چھوڑ گیا اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یافان کی نیلی دھنگ اس کے گر جمع ہو رہی ہے اور اس نیلی دھنگ کے اندر جب اس نے شیطانی حیولے دیکھی تو فوراں چلاتے ہوئے کہا یافان تم جہاں بھی مجھے لے جانا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں یافان نے بھیڑیوں جیسے غرہت کے ساتھ کہا مجھے تم سے ایسی ہی مصبت جواب کی امید تھی اب جب کہ تم میرے ساتھ جانے پر رضا مند ہو ہی گئے ہو تو یہ بتاؤ یہ علوم جو تمہارے پاس ہیں تم نے کہاں سے حاصل کیے افزان نے کہا اے یافان یہاں یونان کی سرزمین پر میرے علاوہ بہت سے لوگ یہ علوم جانتے ہیں لیکن میں ان علوم کو اوروں کی نسبت زیادہ مہارت رکھتا ہوں اور اے یافان یہ سارے علوم مشہور دانا اور حکیم اسقل بوس نے قدیم حیکلوں اور غاروں میں کندہ کر آئی تھی بس وہیں سے یہ علوم ان سرزمینوں میں رواج پا گئی یہاں اس سرزمین میں میری طرح اور بھی بہت لوگ ہیں جو اس فن اور علوم میں اکتہ ہیں پر اے یافان تم میری طرف ہی کیوں متوجہ ہوئے یافان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اس نے نیلی دھند کو اشارہ کیا جس کے جواب میں وہ دھند افزان پر چھا گئی پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہاں نا یافان تھا اور نہ افزان اور نہ ہی نیلی دھند ہر چیز غائب ہو چکی تھی مصر کے بادشاہ اقناتون نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی ایک ایسے نوجوان سے کر دی تھی جس کا نام سمیخار تھا یہ اقناتون کی ہی زندگی میں مر گیا تھا اقناتون نے اپنی دوسری اور چھوٹی بیٹی کی شادی توقع آمون کے ساتھ کر دی تھی اور اس شادی کے بعد ہی اقناتون مر گیا اس کا چونکہ کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے اس کی موت کے بعد یہی توخہ ہی مصر کا بادشاہ بنا اور سلطنت کا کام چلانے میں اس کی بیوی یعنی اقناتون کی بیٹی اور نوفرتیت یعنی اقناتون کی بیوی مدد کرنے لگی تھی نوفرتیت کا باپ آئی بھی حکمرانی کے کام میں ان کی پوری پوری اعانت کر رہا تھا لیکن جلدی نوفرتیت مر گئی اور اس کے چند ہی ماہ بعد مصر کے بادشاہ توقع آمون نے اپنی بیوی اور اقناتون کی بیٹی عریشس کی رضا مندی سے ایک انقلابی کام کیا گو اقناتون راہ دیوتا کا ماننے والا تھا اور وہ اپنے دارالحکومت کو دھبیس سے نئے تعمیر ہونے والے شہر اقناتون میں لے آیا تھا اور راہ دیوتا کو مصر کا قومی دیوتا قرار دے دیا گیا تھا لیکن اقناتون کے خلاف دوتا خامون آمون دیوتا کا ماننے والا تھا لہذا اس نے راہ کے بجائے آمون کو مصر کا قومی دیوتا قرار دے دیا اور مصر کے دارالحکومت کو وہ پھر نئے شہر اقناتون سے تھیبیس شہر کی طرف لے گیا اور نیا آباد ہونے والا شہر اقناتون اور اس کے اندر راہ دیوتا کا معبد بلکل اوجڑ کر رہ گئی اقناتون کے خاندان میں سے اب صرف اس کی بیٹی عریشس ہی بچی تھی لہذا اب وہ ملکہ کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگی اس کا نانا آئی ابھی زندہ تھا اور ہر کام میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا لیکن اپنے نانا کی موجودگی کی باوجود عریشس اپنے آپ کو تنہا اور امور حکومت کے معاملے میں کمزور خیال کرتی تھی اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی ایسے نوجوان سے شادی کرے گی جس کا تعلق شاہی خاندان سے ہو پر اس کے لیے اس نے کسی مصری جوان کا انتخاب نہ کیا ان دنوں حتی قوم نے اپنی عسکری قوت بڑھا کر اپنی اہمیت میں بہت اضافہ کر لیا تھا اور حتیوں کا بادشاہ پلیولی ماش ہمسایہ مطانی سلطنت کے ساتھ برسر پیکار تھا عریشس کو یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ پلیولی ماش کے کئی بیٹے ہیں لہذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حتیوں کے بادشاہ پلیولی ماش کے کسی بیٹے سے شادی کرے گی اس طرح مصری اور حتی قریب آ جائیں گی اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر وہ کسی حتی شہزادے سے شادی کر لیتی ہے تو مصر کے اندر ایک حکمران ملکہ کی حیثیت سے بھی وہ ایک مضبوط و مستحقی محلت اختیار کر لے گی کیونکہ اگر مصر میں اس کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی وساطت سے حتیوں سے مدد حاصل کر کے ایسی بغاوت کو بہ آسانی فروع کر سکے گی یہ فیصلہ کرنے کے بعد اریشیس نے حتیوں کے بادشاہ پلیو لیماش کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے پلیو لیماش کے بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھی اس نے یہ بھی لکھا کی جس شہزادے کا اس کے لیے انتخاب کیا جائے اسے اس کے پاس مصر کے مرکزی شہر تھبیس روانہ کر دیا جائے تاکہ میں اس سے شادی کر لوں اور اس کے مشوروں کے مطابق مصر پر حکومت کروں اریشیس نے جو حتی شہزادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اس نے پوری طرح راز میں رکھا یہاں تک کہ اس نے اس کا اظہار اپنے نانا آئی پر بھی نہ کیا تھا وہ یہ چاہتی تھی کہ جب کوئی حتی شہزادہ یہاں آ جائے تو اس سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنے نانا آئی اور عام لوگوں سے اس کا اظہار کرے گی تاکہ اس کی شادی کی وجہ سے اگر کوئی اس کے ساتھ بغاوت و سرکشی کرے تو حتیوں کی مدد سے وہ اسے دبا سکی پلیولی ماش کے نام پیغام لکھنے کے بعد اس نے اس کپڑے کو تہہ کیا پھر اس نے اپنی حرم سرہ کے سب سے قابل بھروسہ محافظ بانوس کو طلب کیا جب بانوس اس کے سامنے آیا تو اریشیس نے مٹھاس اور شہد بھرے لہجے میں اس سے مخاطب کر کے کہا اے بانوس میں نے آج تک تمہیں کوئی ایسا کام نہیں سوم پا جس میں رازداری کی ضرورت ہو آج میں اگر کوئی ایسا کام تمہارے سپورت کروں تو کیا میں امید رکھوں کہ میرا یہ پیغام مکمل رازداری کے ساتھ تم پہنچاؤگی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس پیغام کو کسی پر بھی تم ظاہر نہ کروگے اور اس شرط میں میرا نانا آئی بھی شامل ہے کہ اسے بھی اس پیغام کا علم نہ ہونا چاہیے بانوس نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے گہری عقیدت سے کہا اے مقدس ملکہ آپ مجھے وہ پیغام سوم کر تو دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پیغام کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا حسین عریشت کے پرکشش چہرے پر دل فریب اور جان لیوہ مسکراہت بکھر گئی اپنی گود میں تہ کر کے رکھا ہوا کپڑا جس پر اس نے پلیولی ماش کے نام پیغام لکھا تھا اس نے بانوس کو تھماتے ہوئے کہا اے بانوس میرا یہ پیغام ہتی قوم کے بادشاہ پلیولی ماش کے نام ہے میں چاہتی ہوں تم ابھی اور اسی وقت میرا یہ پیغام لے کر ہتی قوم کے مرکزی شہر خطوشاش کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں میرا یہ پیغام ان کے بادشاہ کو پیش کرو اور سنو یہ پیغام کسی کی وساطت سے نہیں بلکہ خود بادشاہ کو براہ راست پیش کرنا ہے اور واپس آ کر صرف مجھے بتانا کہ پلیولی ماش نے میرے پیغام کا کیا جواب دیا ہے پھر میں یہ بھی چاہوں گی کہ جس قدر جلد ممکن ہو واپس آ کر میرے سامنے سارے احوال بیان کرو بہتر ہے تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر جاؤ یہ پیغام ہو بہو ویسا ہی یہاں نقل کیا گیا ہے جیسا قدیم مصری تاریخ میں درج ہے بانوس نے پیغام آلودہ کپڑے کو سمحالا پھر عریشس نے اپنے پہلوں میں رکھی ہوئی نگدی کی ایک تھائلی اٹھائی اور بانوس کو تھما کر کہا اے بانوس اس تھائلی میں جو رقم ہے اس کا صرف چوتھائی تمہارے آنے جانے پر خرچ ہو سکتا ہے رقم کے باقی تین حصے تمہارے رازداری برتنے کا انعام ہوں گے اب تم جا سکتے ہو نگدی کی تھائلی لے کر بانوس وہاں سے نکل گیا اور اسی روز وہ تھے بیس سے ہتیوں کے مرکزی شہر خطوشاش کی طرف روانہ ہو گیا بانوس ایک روز خطوشاش میں ہتیوں کے بادشاہ پلیولی ماش کے دربار میں عریشیس کا پیغام اس کے حوالے کرنے کے بعد خاموش کھڑا تھا اور بادشاہ کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا کمرے میں اس وقت پلیو کے علاوہ اس کے دائیں بائیں اس کے بیٹے بھی براجمان تھی کمرے میں گہرہ سکوت تاری تھا پلیولی ماش حسین عریشیس کی حریری کپڑے پر لکھے پیغام کو پڑھ رہا تھا اور جواب کا منتظر بانوس اس کے سامنے ستون کی طرح ایستادہ تھا عریشیس کا پیغام پڑھ چکنے کے بعد پلیولی ماش نے ایک بار غور سے بانوس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا اے بانوس تم کب تک ہمارے پاس قیام کرنا پسند کروگی بانوس نے تازی من جھکتے ہوئے کہا اے بادشاہ میری خواہش یہ ہے کہ میں صرف اپنی دھکان مٹانے کی خاطر دو یوم یہاں قیام کروں گا اور پھر واپس لڑ جاؤں گا کیونکہ آپ کے نام یہ پیغام دیتے وقت مصر کی مقدس ملکانی مجھے جلد از جلد واپس آنے کو کہا تھا پلیول نے یہ سن کر فیصلہ کن لہجے میں کہا اگر ایسا ہے تو آئے بانوس تم دو دن بعد یہاں سے اپنے مرکزی شہر تھبیس کو لڑ جاؤ تمہارے پیچھے ہی میرا بھی ایک آدمی مصر کی طرف جائے گا اور اس کے ذریعے تمہاری ملکہ عریش اس کو اس پیغام کا جواب بھی مل جائے گا بانوس کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے پلیوں نے اپنے ایک محافظ کو آواز دی جب محافظ اندر آیا تو اس نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا ہمارے اس معزز مہمان کو مہمان خانے میں لے جاؤ وہاں اس کی خوراک اور رہائش کا بندبست کرو محافظ نے تازی من سر جھکایا اور بانوس کچھ کہنے کی آرزو رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکا اور اس محافظ کے ساتھ کمرے سے نکل گیا بانوس کے جانے کے بعد پلیوں لیماش نے وہ خط وہاں بیٹے اپنے بیٹوں میں سے ایک کتھ تھمایا اور بولا تم پہلے مصر کی ملکہ عریش اس کا خط پڑھو پھر مجھے مشورہ دو کہ ملکہ کے اس پیغام کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پلیوں لیماش کے بیٹے اس کے دائیں طرف اکھٹے ہو کر خط پڑھنے لگے کہا کہ اس خواہش کے جواب میں تم کیا مشورہ دیتے ہو پلیوں لیماش کے بڑے بیٹے نے کہا اے ہمارے باپ ہم میں سے کوئی بھی اس پیغام کے بارے میں کوئی مشورہ نہ دے گا کیونکہ ہم سب اس میں ملوث ہیں اگر یہ معاملہ ہم پر چھوڑ دیا گیا تو ہم میں سے ہر کوئی یہی خواہش کرے گا کہ اسے عریش اس کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے جا کر شادی کر لے اور مصر جیسی قدیم اور وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ کہلائے لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھائی مصر کی ملیکہ کے حصول کی خاطر عدوات و نا اتفاقی کا شکار ہو جائیں لہٰذا ہم سب کی آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کے جواب میں آپ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ جاری کر دیں اور وہ فیصلہ ہم سب کے لئے قابل خبول ہوگا پلیولی معاش نے اتمنان اور خوشی کا اظہار کیا اور کہا اے میرے بچوں تمہارے اس فیصلے نے مجھے خوش کر دیا ہے کہ تم سب نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے لئے حوص میں نہیں ڈالا اب جب کہ تم نے باہر میں اتفاق سے یہ معاملہ مجھ پر ڈالا ہے تو پھر میں نے جو اپنے دل میں ٹھان رکھی ہے وہ بھی سنو میں چاہتا ہوں کہ عریشہ اس کے اس قاسد کی روانگی کے بعد ہم اپنے شاہی سنگتراش کو تھے بیس کی طرف روانہ کریں وہ وہاں جا کر کچھ روز قیام کریں اور عریشہ اس کا جائزہ لے کر کہ وہ اپنی عمر جسمانی ساخت اور خوبصورتی میں کیسی ہے کیونکہ ان جمالیاتی چیزوں کا جائزہ ایک سنگتراش بہتر طور پر لے سکتا ہے جو دن رات لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ان کے مجسمیں بناتا ہے اور بڑے بڑے دیوتاؤں کی پرکشش بتراشتا ہے اس کے علاوہ یہ سنگتراش وہاں رہ کر اس بات کا بھی جائزہ لے گا کہ عریشہ اس واقعی کسی شہزادے کی ضرورت مند ہے یا ہمارے ساتھ فریب اور دھوکہ کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ سنگتراش وہاں یہ بھی دیکھے گا کہ وہاں مصر کے شاہی خاندانوں کا کوئی ایسا جوان تو نہیں جو وہاں عریشہ اس کا خواہش مند ہو اگر ایسا ہوا تو میرے بیٹوں جو بھی تم میں سے وہاں جائے گا نقصان اٹھائے گا ایسی صورت میں ہم خاموشی اختیار کریں گے اور اس پیغام کا کوئی جواب نہ دیں گے اور اگر ہمارے سنگتراش نے آ کر یہ اطلاع کی کہ عریشہ اس جوان اور حسین ہے اور یہ کہ واقعی وہ میرے بیٹوں میں سے کسی کی خواہش مند ہے اور یہ بھی کہ تھے بیس میں کسی کے رقیب بن جانے کا بھی اسے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر آئے میرے بیٹوں میں تم سب کے نام قرہ ڈالوں گا اور جس کا بھی نام نکلا اسے میں مصر کی طرف روانہ کر دوں گا سب بھائیوں نے اپنے باپ کے اس فیصلے کو سراہا اور اس کے بعد وہ سب اٹھ کر اس کمرے سے باہر نکل گئی دو یوم بعد عریشہ اس کا خاصد بانوس جب وہاں سے روانہ ہو گیا تو اس کی روانگی کے صرف ایک دن بعد پلیو لیماش نے اپنی شاہی سنتراش کو تھے بیس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ مصر کی ملکہ عریشہ سے متعلق ساری معلومات حاصل کری ہتھیوں کے بادشاہ پلیو لیماش کے شاہی سنتراش نے تھے بیس شہر پہنچ کر ایک سرائے میں قیام کیا اور مصر کی ملکہ عریشہ سے متعلق معلومات جمع کرتا رہا چند بار اس نے عریشہ اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا پھر اس نے عریشہ اس کے رشتداروں اور ملکہ کی حرم سرا سے متعلق بھی معلومات حاصل کر لی یہ سنتراش ہر طرح سے اتمنان کر چکا تو پھر وہ اپنے شہر خطو شاش کی طرف واپس لوٹایا جب یہ سنتراش لوٹ کر آیا تو پلیو لیماش نے پھر اپنے کمرے میں اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور پھر اس سنتراش کو بلا کر پوچھا اے پتھروں کے صورتگر بتا تو نے عریشہ اس سے متعلق کیا خبریں جمع کی ہیں سنتراش نے جواب میں کہا اے باتشاہ گو میں سنتراش ہوں پر میں عریشہ اس کی خوبیاں شائرانہ تخیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں اے باتشاہ عریشہ اس ایسی حسین ہے جیسے برف غاروں کی پگھلی چاندنی پانیوں میں ڈھل جائی جیسے انگینت حسیناؤں کا انمول شباب شاخ در شاخ ہو کر پھلوں میں بدل جائی اے باتشاہ عریشہ اس خیالات کی لو اور لطافتوں کی دھنج جیسی پرکشش ہے اس کا جسم بسارتوں کا سرور اور اس کی آواز سماعتوں کی شیرینی ہے اس کی آنکھیں ایسی روشن ہیں جیسے نیلگوں فضاؤں میں چاندنی ہو اے باتشاہ عریشہ اس ایسا حسن رکھتی ہے جو سوچوں میں خوشبو سانسوں میں مہک دھڑکنوں میں دعا اور روح میں حلاوت بن کر چھا جائے اے باتشاہ ان دنوں وہ اکیلی ہے اس کے خاندان میں اس کے نانا کی علاوہ اور کوئی نہیں رہا وہ آپ کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو بلانے میں مخلص ہے اور اے باتشاہ تھے بیس میں عریشہ اس کے تعلق سے کوئی رقیب بھی نہ ہوگا باتشاہ سنگ تراش کی گفتگو سن کر خوش ہوا پھر اس نے اپنے بیٹوں کے نام قرہ ڈالا اور جس بیٹے کا نام نکلا اسے اس نے چند محافظوں کے ساتھ تھے بیس روانہ کر دیا مصر کی ملکہ عریشہ سے متعلق اپنے آدمی کے ذریعے پوری معلومات حاصل کر کے اپنے بیٹے کو جس طرح پلیو لیماش نے مصر روانہ کیا تھا یہ سب حالات مفصل طور پر مصری تاریخ میں درج ہیں لیکن اس کے اس بیٹے کا انجام بہت دردناک ہوا جس کے حالات آئندہ صفحات میں آئیں گے ابلیس کے ساتھی ثبر نے دجون شہر میں سرائے کے مالکوں اور دجون دیوتا کے پوجاریوں کو شب و روز کی محنت کے بعد یوناف کے خلاف برانگی اختا اور متنفر کر دیا تھا کہ یہ سب لوگ ایک روز اپنے باٹشاہ کے پاس گئے اور اجتماعی طور پر انہوں نے یوناف کے خلاف ایسی تحریک چلائی کہ باٹشاہ کو انہوں نے یوناف کے خلاف تیشت ڈلا کر رکھ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باٹشاہ نے حکم دے دیا کہ یوناف کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے اپنی گرفتاری کے حکم سے بے خبر یوناف اس روز ساحل کی طرف نکل گیا وہ ایسی جگہ جا نکلا جہاں دیس دیس سے آنے والے ملاح اپنی بحری جہاز کھڑے کیا کرتے تھے اور ساحل پر ایک کھلی جگہ دجون شہر کے لوگ جمع ہو کر ان ملاحوں سے ملک در ملک اور شہر شہر کی کہانیاں قصے اور حکایتیں سنا کرتے تھے ان دنوں جاڑا اروج پر تھا اور سردی بھی اس روز انتہا پر تھی کیونکہ شمالی برفستانوں کی طرف سے چلنے والی مستانی ہواوں نے ہر شائع کو ٹھٹرا کر رکھ دیا تھا ملاحوں نے ساحل پر آگ روشن کر رکھی تھی لوگ ان سے کچھ سننے کے لیے کافی تعداد میں وہاں جمع تھے یوناف بھی ان میں جا شامل ہوا تب ایک ملاح نے وہاں جمع لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے دجون شہر کے لوگوں آج میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جسے تم لوگ خرق عادت اور فوق البشری خیال کروگے یا یہ تخمینیں لگاؤگی کہ یہ واقعہ کسی شائر اور افسانہ تراش کے تخیل کی پرواز ہے لیکن جو کچھ میں تم لوگوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے تو اے لوگوں سنو غور سے سنو ایسا ہے کہ کریٹ اور روڈز کے درمیان سرنا نام کا ایک جزیرہ ہے کبھی یہ جزیرہ ویران اور اوجاد ہوا کرتا تھا پھر یافان نام کے ایک ساہر نے اسے اپنا مسکن بنا لیا یافان کا نام سن کر یوناف چونکا اور اس ملاح کی گفتگو غور سے سننے کے لیے وہ ممکنہ حد تک اس کے قریب ہو کر جا بیٹھا تھا ملاح کہتا رہا ہاں تو اس ساہر نے کہ جس کا نام یافان ہے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا جزیرے میں کھیتی باڑی شروع ہوئی اور جزیرے کے اندر یوفان کے لیے ایک آلی شان محل تعمیر ہوا اس محل کی دیکھبال کے لیے انگنت اخوام کی حسین ترین لڑکیوں کو وہاں جمع کیا گیا پھر یافان نے اس جزیرے میں سرنا نام کا ایک شہر تعمیر کر لیا اے لوگوں میں اور میرے کچھ ساتھیوں نے یافان نام کے اس ساہر کو خود دیکھا ہے وہ اپنے جسم کو اور چہرے کو ایک لمبی سیاہ رنگ کی قبا اور سیاہ نقاب سے دھانکی رکھتا ہے کسی کو خبر نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نہ تو انسان ہے اور نہ ہی اس دنیا کا باشندہ ہے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ وہ بہت بچکل اور بچ صورت ہے جو یوں اپنے آپ کو لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے لیکن اس کے راز کو آج تک کوئی نہیں جان سکا پھر وہ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے اور اے دجون شہر کے لوگوں یافان نام کے اس ساہر کے ساتھ ساتھ ہما وقت ایک نیلے رنگ کی دھند رہتی ہے اور وہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس دھند کے اندر کچھ شیطانی قوتیں ہیں جو یافان کے احکامات کا اتباع کرتے ہیں یافان کی اس نیلی دھند کی قوتیں بحری جہازوں پر حملہ آور ہو کر ان کو اس جزیرے کی طرف لے جاتی رہی ہیں اور یوں انہوں نے جزیرے میں نئے تعمیر ہونے والے اس شہر کو خوب آباد کر لیا ہے سرنا نام کے اس شہر میں افزان نام کا ایک یونانی بھی رہتا ہے یافان کی طرح اسے بھی اس جزیرے کا عجوبہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یافان یونان کے شہر سپارٹا سے اسے زبردستی اٹھا لیا تھا افزان بھی یافان کی طرح انگینت سری قوتوں کا مالک ہے اس سے متعلق اس جزیرے میں مشہور ہے کہ وہ وہ ملہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا اردگرد کھڑے لوگ بھی کچھ پریشان سے دکھائی دینے لگی اور اکثر لوگ خوف و پریشانی میں ادھر ادھر ہٹنے لگی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یونانی بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تب اس نے دیکھا کہ چند مسلح جوان اس کی طرف ہی آ رہے تھی ان مسلح جوانوں کے ساتھ دجون دیوتا کے پجاری بھی تھی قریب آ کر ایک پجاری نے ہاتھ سے یونانی بھی طرف اشارہ کیا اور ان مسلح جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا یہ ہے وہ جوان جسے گرفتار کر کے بادشاہ نے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس کا نام یوناف ہے اور یہی اس شہر کے لوگوں کو ہمارے دیوتا دجون سے برگشتہ کرنے کی مضموم کوششوں میں مصروف ہے ان مسلح جوانوں نے آگے بڑھ کر یوناف کو رسیوں میں جکڑ لیا پھر وہ اسے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لئے چل پڑے تھے موسیقی